یوٹیوب چینل پروموشن ایک دن میں ایک ہزار سبسکرائبرز چار ہزار وچ ٹائم کیا ایسا پاسیبل ہے ایسا ہوتا ہے اس سے آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا اس ویڈیو میں جائنیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف السلام علیکم دوستو دوستو بہت زیادہ ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یا ایسے لوگ ملے ہوں گے جہاں پر آپ کو آپ کے چینل کے پروموشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کا چینل پروموٹ کر دیں گے اس کے لیے ہم نے تھوڑے سے پیسے دیجئے گا کیا اس پروموشن سے آپ کے چینل کو کوئی نقصان تو نہیں یا آپ کا چینل جب بعد میں ریویو کے لیے جائے گا وہ مونیٹائز ہوگا یا ریجیکٹ ہوگا اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جانیں گے دوستو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ واش ٹائم یا یہ سبسکرائبرز کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح یہ لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں واش ٹائم کی تو واش ٹائم جو ہے یہ لوگ دس پندرہ کمپیوٹرز رکھتے ہیں آفس میں یا نیٹ کیفے میں یا کسی کے گھر میں ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے وہاں پہ دس پندرہ کمپیوٹرز رکھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک ہی انٹرنیٹ کنیکشن کنیکٹ کیا ہوتا ہے تمام کمپیوٹرز کے اوپر ٹھیک ہے پھر وہاں سے جب آپ ان سے آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ میرا چینل پروموٹ کر دے تو وہ آپ کا لنک لے لیتا ہے چینل کا یا ویڈیو کا ٹھیک ہے اور وہاں سے پھر آپ کی ویڈیو کو وہ دس کے دس کمپیوٹر کے اوپر چلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ لوپ میں لگا دیتے ہیں لوپ کیا ہوتا ہے لوپ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو خود بخود ریپیٹ ہوتی جاتی ہے مطلب ایک دفعہ کمپیوٹ ہو گئی پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر کمپیوٹ ہو گئی پھر جو ہے پہلے سیکنڈ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اسی طرح پوری رات وہ چلاتے ہیں اور آپ کے چار ہزار وچ ٹائم کمپیوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا جو ٹائم ہے وہ کمپیوٹ ہو جاتا ہے چینل کے اوپر آپ کو نظر آ جاتا ہے ٹھیک اب بات کرتے ہیں سبسکرائبرز کی تو سبسکرائبرز جو کمپیوٹ کرتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ویب سائٹس ہیں اس طرح کے بہت زیادہ ایپس ہیں جہاں پر وہ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں مطلب اب آپ بھی ایک ویب سائٹ پہ ہیں اور کوئی اور بھی ہیں ان کے پاس دس پندرہ جی میلز ہیں آپ کے پاس بھی دس پندرہ جی میلز ہیں آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں دس جی میلز سے میں آپ کے چینل کو کرتا ہوں تو اسی طرح سے وہ آپ کے جو چینل کے سبسکرائبر سے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اسی طرح جو گار لگا کے وہ آپ کے چینل کو سبسکرائبر دے دیتے ہیں لیکن کیا یہ سبسکرائبر ٹھیک ہیں یہ واش ٹائم ٹھیک ہیں اس سے چینل مونیٹائز ہوگا ریجیکٹ تو نہیں ہوگا دوستو سب سے پہلے جو واش ٹائم ہے اس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ یہ جو واش ٹائم ہے یہ دمی واش ٹائم ہے مطلب آپ کو ویوز بھی نظر آتے ہیں سب کچھ نظر آتا ہے لیکن یوٹیوب کے الگوریتم کے حساب سے یہ illegal ہے illegal activity ہے یعنی ایک ہی جگہ سے آپ نے تمام ویڈیوز بار بار ایک اس سسٹم سے دیکھی ہے آپ کو جو ہے نظر تو آ رہا ہے ٹائم لیکن یوٹیوب کے سسٹم کے حساب سے یہ بالکل بھی illegal ہے ٹھیک نہیں ہے اس سے آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا بعض جگہ پر ہو جاتا ہے مونیٹائز لیکن اس میں کچھ اور وجوہات ہوتی ہے جس سے وہ مونیٹائز کر دیتے ہیں لیکن زیادہ تر جو آپ کے zero سے لے کر اگر آپ کا چینل zero ہے اور آپ direct ایک دن میں complete کرتے ہیں آج ٹائم تو وہ تمام سسٹم کے جو ip ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک ہی جگہ سے connect ہوا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس میں جو ہے illegal views آئے ہیں اور یہ بار بار loop پہ لگا کے repeated views آئے ہیں ایک ہی جگہ سے تو یوٹیوب آپ کا جو چینل ہے وہ reject کر دے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں سبسکرائبرز کی تو سبسکرائبرز جو ہے وہ بھی ایک طرح سے illegal سبسکرائبرز سے آپ کے چینل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو صرف سبسکرائبرز نظر آتے تو ہیں لیکن وہ zero کے برابر ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ وہ آپ کے ویڈیو دیکھیں گے تو نہیں وہ آپ کی ویڈیو watch تو نہیں کریں گے آپ کو سبسکرائبرز چاہیے active ایکٹیو سبسکرائبرز ہو ہیں جو آپ کی ویڈیو ڈیلی روٹین پہ دیکھیں اور آپ کو اس کی earning ہو اس کا فائدہ ہو ٹھیک ہے ایسے سبسکرائبرز کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے سبسکرائبرز ڈیمی ہوتے ہیں اور چینل بھی monetized نہیں ہوتا لہٰذا اگر آپ سے کوئی پیسے کی demand کرتا ہے تو بلکل بھی آپ اس چیز پہ نہ جائے توڑی سی محنت کریں انشاءاللہ آپ کا اپنا چینل خود legal way سے monetized ہوگا اور آپ کو active سبسکرائبرز ملنا شروع ہو جائیں گے امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ